مات لکھی نہ ہو تو مات خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب مات مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی مات سے لپٹ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور مات سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں مات ہوتی تو خالد بن ولید کو مات بستر پہ نہ آتی اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے کچھ اہم واقعات بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں میں سو سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا میرے جسم میں ایک بالش برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہوں اس کے باوجود میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں اور میرے لئے لا الہ الا اللہ سے زیادہ کوئی عمل بھی امید افضا نہیں میں اسی کو ڈھال بنائے ہوئے ہوں یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے ایک ایسے بہادر سپاہی کی زبان سے عدا ہوئے جس کی ساری زندگی اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے بسر ہوئی جنہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا جس میں ان کے ہاتھوں سے نو تلواریں ٹوٹیں جنہوں نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا جنہوں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے یہی وہ صحابی ہیں جنہیں موتا کے موقع پر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا یہ مبارک ذکر ابو سلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بہادری اور جرت سے نوازا تھا اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود حضرت خالد بن ولید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر مدینے پہنچے یہ حجرت کا آٹھمہ سال اور سفر کی یکم تاریخ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے میں نے امدہ کپڑے پہنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا راستے میں میرا بھائی ملا اور کہنے لگا کہ جلدی کرو رسول اللہ کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ کے قریب پہنچ کر سلام کیا انہوں نے نہائیت محبت سے جواب دیا پھر میں نے کلمہ پڑھا پھر پیارے نبی نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی مجھے تمہاری عقل کے متعلق یہی خیال تھا کہ وہ خیر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں جنگوں میں حق سے مو موڑ کر آپ کے خلاف جنگ کرتا رہا ہوں آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پہلے کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن حضرت خالد بن ولید کے اسرار پر آپ نے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والدین کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا والد کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اسی قبیلے کے پاس زمانہ جاہلیت میں جنگی سامان اور جنگی گھوڑوں کی حفاظت و دیکھ پال کی ذمہ داری تھی اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید جاہلیت اور اسلام دونوں عدوار میں اہم جنگوں میں شریک رہے اور جنگی لشکروں کی کامیاب قیادت بھی کرتے رہے آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق حضرت خالد لمبے قد بھاری جسم چوڑے اور کشادہ سینے کے مالک تھے لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے گویا ایک طرف تو بچپن ہی سے جنگی طور طریقوں سے واقفیت تھی تو دوسری طرف ایک مضبوط جسم کے مالک بھی مگر ایک اور چیز جو حضرت خالد کو صحابہ کرام میں نمائع کرتی تھی وہ ان کی بہادری اور شجاعت تھی حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جہاد نے مجھے کسرت قرات قرآن سے باز رکھا حضرت خالد کی بہادری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک زہر لائے گیا پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا زہر ہے آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے پی گئے جس طرح جنگی مارکوں میں بہادری سے لڑنا اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح دشمن کو شک و شبات میں ڈالنا بھی ایک کامیاب جنگی چال ہے جیسا کہ موتا کے موقع پر پیش آیا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس کو امیر لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ پھر آپ نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارس کو دیا موتا کے مقام پر دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراو ہوا اور زبردست مقابلہ ہوا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد دو لاکھ تھی لیکن مسلمان کبھی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر فتح مند ہوئے مقابلے میں زید بن حارس شہید ہوئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے انہوں نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے ایسے میں حضرت ثابت بن اکرم نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھایا اور حضرت خالد بن ولید کو تھما دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور حملہ آور ہوئے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا مشرقین کی ایک پڑی تعداد کو حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ختم کر ڈالا اس دن آپ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی مہارت کو کام میں لاکر لشکر اسلام کو الہدہ کر کے آنے والی شکست سے بچا لیا ہوا کچھ یوں کہ رات ہو چکی تھی اس فرصت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی جب صبح ہوئی تو دشمن نے مسلمانوں کی ترتیب بدلی ہوئی دیکھی اور شور اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی تو سمجھے کہ مدد آگئی ہے مشرقین خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے مشرقین کے بھاگنے کے دوران بھی مسلمان ان سے لڑتے رہے اس طرح مشرقین بڑی تعداد میں مارے گئے اور باقی نے میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی جنگ ختم ہوئی جنگ کے اس دانشمندانہ طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی بہادری کا اظہار بھی کیا اور حوصلہ افسائی بھی کی اسی طرح فتح مکہ میں حضرت خالد شریک ہوئے اور دائیں بازو کی فوج کے قائد رہے اس موقع پر انہوں نے بعض مشرقین سے لڑائی بھی کی جو اسلامی لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ پیارے نبی کے قریب رہے آپ نے غزوہ ہنین میں شرکت کی پھر حجرت کے نوے سال پانچ رجب کو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لئے گئے اس کے بعد غزوہ اطائف میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے پیارے نبی کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے خلافت سنبھالی اور جہاد جاری رکھا اس دور میں ایک شخص مسلمہ بن قذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر کے حکم پر یمامہ کی جانب بڑے جہاں مسلمہ قذاب رہتا تھا دونوں گروہوں میں مقابلہ ہوا پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی مگر مسلمانوں نے پھر بھرپور حملہ کیا اور مقابلہ کرتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوئے جس میں مسلمہ قذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اللہ کے حکم سے سب کو جہنم رسید کیا اسی طرح بے شمار فتوحات اور جہادی تحریکوں میں مصروف رہے آپ کے ہاتھوں تیس سے زائد شہر فتح ہوئے حضرت خالد کو پیارے نبی سے بے حد محبت تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے اور لوگ بال لینے کے لئے جھپٹ پڑے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال لیے اور انہیں اپنی ٹوپی میں سی لیا جنگ یرموک میں حضرت خالد کی یہ ٹوپی گم ہو گئی مگر تلاش کرنے پر مل گئی حضرت خالد رضی اللہ عنہوں نے فرمایا جس جنگ میں میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی اللہ اس میں مجھے فتح عطا فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کی قدردانی فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کا لحاظ رکھنے کی ہدایت کرتے تھے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا خالد کو تم کسی قسم کی تکلیف نہ دو کیونکہ وہ خدا کی تلوار ہے جس کو اس نے کفار پر کھینچا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں سے ایک سو اٹھارہ احادیث مروی ہیں چونکہ شروع سے ہی بطور سپاہی زندگی بسر کی اس لیے آپ رضی اللہ عنہوں کے فاس جنگی سازو سامان بہت تھا جسے اسلام لانے کے بعد راہ خدا میں وقف کر دیا حضرت خالد کی وفات اکیس ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کے زمانہ خلافت میں ہوئی ساٹھ سال زندہ رہے سوا سو جنگوں میں شرکت کی اور بہادروں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنا گھوڑا، اسلحہ اور غلام بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا ابو سلیمان پر اللہ اپنا رحم فرمائے وہ بالکل ہمارے گمان کے مطابق تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں اپنا بے حد خیال رکھئے گا اللہ حافظ